فرانس کے دل حکومت پیریس میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں بھی یوم آزادی کے موقع پر پرچن کشای کی تقریب مناکت کی گئی راجہ حبیب کی ریپورٹ میں حوال جانتے ہیں مرکزی تقریب پاکستانی سفارت خان مناکت کی گئی جس میں فرانس میں مقیم پاکستانیوں کی قصیت ادات نے اپنے اہل و ایال کے ساتھ شرکت کی اس موقع پر صدر مملکت اور وزیراعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائی گئی پاکستان کے سفیر موین الحق نے اس یادگار موقع پر پاکستانی کمیونٹی اور پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے قابل ذکر اور سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے ہمیں پاکستان کی آگے بھڑنے کے سفر کو مزید پورا من اور مضبوط بنانا ہے پاکستانی کمیونٹی نے نائیٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے ملی جوشو جذبے کا اظہار کیا پوری پاکستانی قوم کو آزادی کا دن مبارک ہو اس موقع پر بچوں اور بچیوں نے قومی لباس زیب تن کیے ہوئے اور ہاتھوں میں پاکستانی جنڈیاں اٹھائے ہوئے ملی نگ میں پیش کیے یوم اعزادی کی تقریب میں پاکستانی قوم کا جذبہ دے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکاس نہیں دے سکتی راجہ بیبر ایمان نائنٹی ٹو نیوز پیرس فرانس